جائپور راجستان انڈیا میں واقع راج محل دھائی ستیوں سے زیادہ پرانا محل ہے جسے ایک عظیم شان ہیٹیج ہوتل میں تبدیل کیا کیا ہے اس ہوتل کو حکومت ہند کے ذریعے ہندوستان کے بہترین ہیٹیج ہوتل کی طور پر نوازہ کیا ہے اور اسے مسلسل سات بار ورل ٹریول ایوارڈز کے ذریعے دنیا کی سرکرتہ ہیٹیج ہوتل کے طور پر ووٹ دیا کیا ہے یہ پروپٹی سمال لیکسری ہوتل آب تی ورل ایسل ایچ کے ممبر ہے اس کا انتظام گروپ کرتا ہے جو کہ جی کے وی پلیکشپ کمپنی اور انفرمیشن ٹکنالوجی کی سنتوں میں بھی ایک بڑا کھلاری ہے تاریخ پندرہ سو تین ایسوی میں مہاراجہ پرتوی راج سنگھ اول جائپور کی تامیر سے پہلے امبر دار الحکومت کا حکمرہ تھا پندرہ سو ارسل ایسوی میں ان کی اولاد میں سیکھ تھاکر منوہرداز جی امبر کے اس وقت کے وزیراعظم راجبوت تاریخ کے عظیم جنگ جوہاں میں سے ایک تھے جنہوں نے چومو سمودے اور موہنا کے علاقوں میں حکومت کی تھاکر صاحب نے جائپور کے مہاراج مان سنگھ جی کے ساتھ مل کر افغانستان میں قندھار کی جنگ سمیت مجموعی طور پر بائیس لڑائیوں میں فتوحات حاصل کی جہاں انہوں نے فوج کو بہدوری سے شکست دی اور بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے ان کے جھنڈے چھین لیا بدلے میں تھاکر صاحب کو امبر کا اصل پرچم ملا ان کی اولاد میں سے ایک تھاکر موہن سنگھ جی چومو کے حکمرہ اور اس وقت کے راج کے وزیراعظم نے سترہ سو ستائیس میں جائپور کا پہلا محل تامید کیا جسے آج راج محل کے نام سے جانا جاتا ہے محل اب بھی ان کی سولوی نسل کی اولاد اور موجودہ مالک شہزادی جیندرہ کماری کے سریعے آباد ہے اب شہزادی جیندرہ کماری کی نگرانی میں آر سو کارکنوں کی ایکٹیم نے انیس سو پچھینوں میں محل کی محرابی راہداریوں رہائشی کوٹس اور سہنوں کی تزینوں شروع کرتی ہے تزین و آرائش نے جدید دور کی سہولیات کو مطارق کرواتے ہوئے محل کی تاریخی شان کو برقرار رکھا ہوا تھا تقریباً گیارہ ہزار مربع فیٹ پر محیط علاقے کی بحالی ستر لاکھ آدمی اور اس کے علاوہ پانچ ہزار مربع فیٹ سکور ریسٹورنٹس اور اس کے علاوہ مربع فیٹ ہینڈ پینٹنگ اور آٹھ ہزار مربع فیٹ گولڈ فوالنگ کے بعد طور پر کھولا گیا اس کے علاوہ یعنی ہر سوٹ جس کا ایک پراویٹ میوزیم ہے ہوتل کو دنیا کا پہلا محلاتی ہوتل بنائے کیا ہے جس میں اس طرح کی رہائش ہے تزین شدہ محل کی سہولیات خصوصی ضروریات اور معذور مہمانوں کیلئے بھی آسانی سے قابل رسائی ہے ہوتل سمال لیکسری ہوتل آف دی ورل فائیو سٹار الائنس اور ویزا لیکسری کلیکشن کا ممبر بن گیا تھا ہوتل کی موجودہ جنرل منیجر میسیز انکھور اور اس کے علاوہ راج ہلتیا ہے نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ